اسلام میں لیو ان ریلیشنشپ حرام الاباید ہائی کورٹ نے مسلم لڑکے کے ساتھ رہنے کی ہندو لڑکی کی ارضی خارج کر دی دنیا میں لیو ان ریلیشنشپ یعنی بغی شادی کے ساتھ رہنے کا چلن بڑھتا جا رہا ہے الگ الگ ذات اور مذہب کے جوڑے بھی لیو ان ریلیشنشپ میں رہ رہے ہیں ایک ایسے ہی معاملے میں الاباید ہائی کورٹ نے بہت اہم فیصلہ سنایا دراصل ایک ہندو لڑکی نے عدالت میں ارضی داخل کر مسلم لڑکے کے ساتھ لیو ان ریلیشنشپ میں رہنے کی اجازت مانگی تھی لیکن الاباید ہائی کورٹ نے اس ارضی کو خارج کر دیا ہائی کورٹ نے کہا کہ اسلام میں شادی سے پہلے کسی بھی طرح کا جنسی یا حوث پر مبنی عمل مثلا بوسا لینا غلط طریقے سے چھونا یا گھونا ممنوع ہے اس لیے انہیں ایک ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی الاباید ہائی کورٹ کا کہنا کہ اسلام میں کسی بھی جنسی عمل کو زنا کا حصہ مانا جاتا ہے اور اسے حرام تصور کیا جاتا ہے عدالت نے قرآن کا بھی حوالہ دیا جس میں زنا کے لیے غیر شادی شدہ مرد اور قاتون کو کورٹوں سے مانے کی سزا ہے میڈیا ریپورٹس کی مطابق 31 سالہ ایک ہندو لڑکی 30 سالہ مسلم لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتی ہے لڑکین لڑکی کی ما اس لیوین ریلیشنشپ سے ناخوش ہے ما نے اس کے خلاف ایف آئی آر دچ کروائی جس کے بعد لڑکی اور لڑکے نے عدالت میں ارضی داخل کر سیکیورٹی کا مطالبہ کیا تھا خابری و ذکر بات یہ ہے کہ دونوں نے مستقبل قریب میں شادی کی خواہش بھی ظاہر نہیں کی تھی ان حالات کو دیکھتے ہوئے الاباد ہائی کورٹ نے واضح لفظوں میں کہا اسلامی قانون کو پیش نظر رکھتے ہوئے شادی کے بغیر جسمانی تعلقات کو منظور نہیں دی جا سکتی اسلام علیکم دوستوں میں آپ کا دوش شہباز خان آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز تھانکی